فتح شکست سچائی کی علامت نہیں ہار جانا جیت جانا یہ کوئی سچے جھوٹے ہونے کی علامت نہیں زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ رکھا یہودیوں نے دو ٹکڑے کر کے چیر کے رکھ دیا زکریہ نبی یہیہ علیہ السلام کو دربار میں لٹایا یہیہ دنیا میں سوالاک نبی آئے ان میں صرف دو باپ بیٹا ہیں باپ بیٹا کئی نبی بنے ابراہیم باپ نبی اسماعیل بیٹا نبی اسماعیل بیٹا نبی اگر یعقوب پوتا نبی یوسف پر پوتا نبی علیہ السلام دعود سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا نبی زکریہ یہیہ باپ بیٹا نبی حارون و موسیٰ بھائی نبی لیکن قرآن اللہ جل جلال ہونے دو باپ بیٹے دونوں نبی اور ان سے بات کی اور انہیں بات کی عزت بخشی اور انہیں اپنے کلام کا شرف بخشا بزرد دو ہیں ایک زکریہ اور ایک یہیہ یہ دو ایسے عظیم نبی ہیں جو دو ایسے عظیم رسول ہیں کہ اللہ نے دونوں سے بات کی ہے یا زکریہ اِنَّا نُوَشِّرُكَ بِغُلَامِ اے زکریہ اللہ کا کلام اللہ کی بات زکریہ سے پھر یا یحیہ خُدِلْ کِتَابَ بِخُوَا اے یحیہ تیرا رب جس سے مخاطب ہے تیرا رب جس سے ہم کلام ہے میری کتاب کو مضبوطی سے کام یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب جت عبدہو زکریہ اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَا یہ زکریہ کی بات ہے اپنے رب کے ساتھ یہ زکریہ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں اب اللہ زکریہ کو جواب دے رہے ہیں اے زکریہ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میں بھوڑا ہوں مجھے اولاد دے تو اللہ نے کہا اے زکریہ میں تجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں اور نام بھی میں خود رکھ رہا ہوں اور یہ نام آج تک میں نے کسی کا نہیں رکھا سب سے پہلے تیرے بیٹے کو یہ نام دے رہا ہوں یا حیاء جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے تو حضرت علی جنگ جھو تھے میدان کے شاہ سوار تھے تو انہوں نے کہا جی حرب حرب لڑنے والے لڑائی کہا نہیں نہیں اس کا نام ہے حسن اس کا نام ہے حسن پھر دس مہینے کے بعد حسن پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا کیا نام رکھا تو حضرت علی نے کہا حرب پھر دوبارہ نام ہوئی رکھا حرب کہا نہیں اس کا نام ہے حسین حسین پھر ارشاد فرمایا اللہ نے یہ دو نام میری اولاد کے لئے چھپا کے رکھتے ہوئے تھے آج تک جب سے دھرتی پہ انسان نے پدم رکھا ہے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا میرے بیٹے کا نام میرے اللہ نے مجھے عطا کیا کہ اس کو حسن کا نام دو اور آج تک کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا میرے اللہ نے مجھے یہ نام عطا کیا کہ اپنے دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھو تو تین ہستیاں دنیا میں ایسی آئیں ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیا اللہ نے تجویز کی ایک تو سیدھا قرآن میں اللہ نے کہا یحیاء میں نام رکھ رہا ہوں لَمْنَا جَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اے زکریہ اس سے پہلے یہ نام میں نے کسی کو نہیں دیا اور دو نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لئے آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے میری اولاد کو سب سے پہلے یہ نام عطا کیے گئے ہیں تو یہ یحیاء ہیں وہ زکریہ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضرت زکریہ کے سر پہ آرہا اور ان کو یوں چھینے جیسے لکڑی کو چھیرا جاتا ہے اور دو ٹکڑے کر کے کھینک دیا ہے اور حضرت یحیاء جو بیٹے ہیں کتنی تعریف قرآن نے کی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہودی بادشاہ کا دربار ہے وہ تخت پہ بٹھ ہے اور انہیں دربار میں سامنے لٹایا جاتا ہے جیسے بکرے کو لٹایا جاتا ہے اور پھر ایک آدمی چھوڑا ہے اور انہوں نے ان کی ہاتھ پاؤں مدھویں اور چھوڑے کے ساتھ ایسے زبا کیا گیا جیسے بکرے کو زبا کیا جاتا ہے دھڑ الگ سر الگ کر دیا گیا ہزاروں سال کے بعد جب بنو امیہ کے کلیفہ ولید نے جامع مسجد دمشق بنوائی جو آج بھی پھڑی ہے اس کی یادگار ہے آج بھی پھڑی ہے تھا تو ظالم پر یادگار بڑی اچھی چھوڑ گیا یہ وہی مسجد ہے جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امت کی مدد کے لیے تو اس کی جب خدائی کی جا رہی تھی بنیادوں کو خدا گیا تو بنیادوں میں سے صندوق نکلا ایک صندوق بلکہ صحیح سلامت جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خودصورت نوجوان چہرہ کالی ڈاڑی اور اس کا صرف صرف سر اور گردن کٹی ہوئے اور اس سے خون کے کترے تازہ ایسے رس رہے اور اوپر لکھ ہوا تھا یحییٰ بن زکریہ یہ زکریہ کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد بھی صحیح سلامت وہ صندوق نکلا پھر اس کو احتمام کے ساتھ اخترام کے ساتھ دوسری جگہ دخن کیا گیا دھڑ پتہ نہیں کہا تھا کہاں چلا گیا سر اس سلامتی سے نکلا یہ اللہ کا قرآن جن نبیوں کے اتنی اونچی شان دے رہا ہے ان کے ساتھ خودفار نے یہ کیا ہے تو یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا تو وہ زباہ کر دئے گئے اور اس بات کی علامت نہیں ہے کہ شمر خطہ پا گیا کربلا میں اور ابن ازیاد کا لشکر کربلا میں خطہ پا گیا تو اللہ سے راضی ہو گیا یہ نشانی نہیں ہے ہاں جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار گیا مر گیا یا جیتا رہا یہ کامیاد ہے وہ میزے پہ چڑ گیا یا سونی پہ چڑ گیا یا تخت پہ بیٹھ گیا یا وہ انگاروں پہ لوٹ گیا آگ میں جل گیا یا شیروں سے اسے ادھڑوا دیا گیا کامیاد وہ ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا جس نے اپنے مولا کو راضی کیا ناکام وہ ہے جو اپنے نفس و شیطان کا غلام ہو کے روزے نہیں رکھے جاندے جی بھوکھ لگ دیئے روزے نہیں رکھے جاندے جی ترین لگ دیئے پیاس لگ دیئے نماز نہیں پڑی جاندے جی تیم نہیں لفدہ ایک طبقہ ایسا بھی جنیا میں آتا رہے گا ایک ایسا بھی آتا رہے گا جو اللہ کے لئے بھوک سہ کر بھی خوش ہوگا پیاس سہ کر بھی خوش ہوگا اللہ کے قربان ہو کر وہ کامیابی کے لغمے گائے گا اور اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا